اکثر میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ آپ کو عزت نہیں دوخہ دے رہے ہوتے ہیں یہ مطلب یوگ چل رہا ہے اس لیے یہ وچار دل سے نکال دو کہ کوئی بنا سوارت اور مطلب کے آپ سے رشتہ رکھے گا جس انسان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے وہ انسان کسی کا نہیں ہوتا آپ کسی کے لیے صرف تب تک ہی اچھے ہوتے ہیں جب تک وہ آپ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ اچھائیں بڑی بے وفا ہوتی ہیں کمبکت پورا ہوتے ہی بدل جاتی ہیں آپ چاہے کتنا بھی گیانیوں کے ساتھ بیٹھ لو لیکن تجربہ تو بے وکوف بننے کے بعد ہی ملتا ہے جب آپ کے ساتھ گلت کرنے والا دکھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کیوں دکھی ہوتے ہو آپ کتنا بھی گلے لگا لو لاکھ نبھالو یاری وہ لوگ کبھی نہیں صدر سکتے جن کی فطرت میں ہی ہے گدداری اس کانٹوں بھری دنیا میں ایموشنل لوگ پانی کے بھرے گباروں جیسے ہیں جسے چالاک لوگ فور دیتے ہیں ایک سچا ساتھی آپ کی زندگی کے آخری دن تک بھی آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا ٹوٹے ہوئے رشتے بھی جڑ جاتے ہیں اگر سنبھالنے والے لوگ اچھے ہوں تو جب تک سانس ہے ٹکراؤ ملتا ہی رہے گا جب تک رشتے ہیں تب تک گھاؤ ملتا ہی رہے گا پیٹ پیچھے جو بولتے ہیں انہیں پیچھے ہی رہنے دو راستہ اگر صحیح ہے تو ساری دنیا سے آپ کو لگاؤ ملتا ہی رہے گا اگر کسی کی قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو مرنے کے بعد تو نفرت کرنے والے بھی رو دیتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کون لوگ ہمیں دوکھا دیتے ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں جب آپ کا ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہو جائے تب آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے ہمیں کوئی ٹھیک سے پہچان ہی نہ پایا کچھ ہندے تھے کچھ اندھیروں میں تھے جیون میں ایک ساتھی اتنا اچھا اور سچا بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم گلت ہو تو وہ ہماری گلتی بتا سکے اور جب ہم صحیح ہو تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے محنت کرنے کی عمر میں اگر آرام کروگے تو آرام کرنے کی عمر میں محنت کرنی پڑے گی چاپلوسی بھی ایک کلاہ ہے جو سوابیمانی انسان کبھی نہیں سیکھ سکتا کچھ لوگوں کو عمر نہیں ذمہ داریاں سمجھدار بنا دیتی ہے سواست سب سے بڑا پہار ہے سنتوش سب سے بڑا دھن ہے اور وشواس سب سے اچھا رشتہ ہے سمبندھ یدی تھوڑے سمجھ کے لیے رکھنا ہے تو میٹھے بنیے اور یدی لمبے سمجھ تک رکھنا ہے تو اسپشٹ بنیے اکثر ہماری قسمت خراب نہیں ہوتی بس ہم بھروسہ ہی گلت لوگوں پر کر لیتے ہیں جسے آپ کے چپ ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو آپ کے مر جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے نہ کچھ اثر کرتا ہے اور نہ کوئی فرق پڑتا ہے ضرورت شہرت وشواس اور رشتے یہ سب ایک کاغذ کے گلام ہیں جسے ہم پیسہ کہتے ہیں جس پرستیتی کو من سوکار کر لیتا ہے بس وہی سکھ بن جاتی ہے اور جس پرستیتی کو من پسند نہیں کرتا وہی دکھ بن جاتی ہے یہ دنیا بہت خوبصورت ہو جائے اگر سب لوگ اپنے کام سے کام رکھیں جہاں پیار ہوتا ہے وہاں ناراضگی ہوتی ہے نفرت نہیں اندر سے ٹوٹا ہوا انسان چاہے کتنا بھی مسکرالے لیکن اس کی مسکرہت کے پیچھے کا درد ہمیشہ دکھ جاتا ہے اگر کوئی آپ سے امید کرتا ہے تو یہ اس کی ضرورت نہیں بلکہ آپ پر اس کا وشواس ہے بڑا رنگین رہا یہ سال ہر کسی نے اپنا اصلی رنگ دکھا ہی دیا جو دکھایا جائے وہ دکھاوا ہے درد نہیں کامیابی سفر کو ہی کہتے ہیں منزل پر کوئی کھزانہ نہیں ہوتا شہد جیسے میٹھے لوگ ہی مدو مکھی جیسے ڈنک مارتے ہیں اٹھا کر فیک دو ان رشتوں کو گہرے سمندر میں جن میں وقت پڑھنے پر سوارت اور مطلب کی بدبو آتی ہو فن کچلنے کا ہنر بھی سیکھئے جو کی ساپ کے خوف سے جنگل نہیں چھوڑا کرتے اے خدا میں نے گر کر دیکھا ہے کہ تیرے سوا یہاں کوئی نہیں اٹھاتا جب کوئی آپ کا اپنا آپ سے ناراض ہو جائے تو اسے سمجھاؤ لیکن اگر وہ نہ سمجھے تو پھر آپ خود کو سمجھاؤ آپ جتنا سرل سیدھے اور نرم دل کے رہوگے اتنے ہی چطر اور بیمان لوگوں دوارہ خدیر دیے جاؤگے بھروسہ اسی پر کرنا جو نبھانے کے لائک ہو کچھ پل کا ساتھ تو جناجہ اٹھانے والے بھی دے دیتے ہیں سچے لوگوں پر بھی اتنا وشواس رکھیے جتنا دوائیوں پر رکھتے ہیں بے شک تھوڑے کڑوے ہوں گے پر آپ کے لیے فائدے مند ہوں گے انسان کا سب سے بڑا دشمن لاتا ہے جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں کبھی کبھی انسان جتنا اکیلا رہتا ہے اتنا ہی خوش رہتا ہے زبان خراب ہونا دماغ خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے جانور مار کھا کر بھی وفادار ہے اور انسان پیار پا کر بھی گدار ہے ان لوگوں سے تو دوریاں ہی ٹھیک ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی کبھی قدر نہیں کی بڑا وہی ہوتا ہے جو چھوٹے کے درد کو سمجھ سکے خوشی کا ایک ہی اپائے ہیں کہ پرانی باتوں کو بلکل نہ سوچا جائے کچھ لوگ آپ سے اسی لیے بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ آپ کی صحیح بات انہیں کڑوی لگ جاتی ہے ہر رشتے کی الگ الگ سیمائے ہوتی ہیں لیکن جب بات آتم سمان کی ہو تو وہاں پر ہر رشتہ سماپ کر دینا ہی اچت ہوتا ہے صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور بناتی ہے منزل کو حاصل کرنے والے لوگ کبھی دیر تک نہیں زندگی کے سرکس میں سب سے خطرناک کرتب کسی سے بے پناہ دل لگی ہے ہمیں ان پر بھروسہ تھا انہیں لگا ہم ان کے ہی بھروسے ہیں مدد ایک ایسی گھٹنا ہے کرو تو لوگ بھول جاتے ہیں اور نہ کرو تو لوگ گیاد رکھتے ہیں انسان دو لوگوں سے ہمیشہ ہار جاتا ہے ایک اپنے پریوار سے اور دوسرا اپنی پسند کے انسان سے جیون میں اتنے بزی ہو جاؤ کی پچتاواں دکھ نفرت ڈر کے لیے سمیہ ہی نہ بچے یاد رکھیں جیون میں کھالی ویکتی ہی سب سے زیادہ دکھی ہوتا ہے تماشا تو ہمیشہ سچ کا ہوتا ہے جھوٹکی تو سب تاریف کرتے ہیں کبھی کبھی خوش خبری اپنے تک ہی رکھنی چاہیے کیونکہ ہر کوئی اس خوش خبری سے خوش نہیں ہوتا لوگ آئینہ کبھی نہ دیکھتے اگر آئینہ میں چتر کی جگہ چرتر دکھائی دیتا اکیلے رہنے پر آپ اتنا دکھی نہیں ہوں گے جتنا آپ غلط انسان کے ساتھ رہنے پر ہو سکتے ہو من پسند لوگ مشکل سے ملتے ہیں مل بھی جائیں تو بڑی مشکل سے ٹھہرتے ہیں ارادیں سب میرے صاف ہوتے ہیں اس لیے لوگ اکثر میرے خلاف ہوتے ہیں عشق کسی ہاتھ سے سے کم نہیں یہ کسی کے ساتھ نہ ہو تو ہی بہتر ہے دوستی کرنی ہو تو پاگلوں سے کرو ضرورت کے سمئے سمجھدار لوگ کام نہیں آتے چیک چیک کر درد بتاؤں اور مجھاک بن جاؤں بہتر ہے کہ خود ہی رولوں اور راکھ ہو جاؤں مانا کی دکھ ستا رہا ہے پر یہی دکھ جینا بھی سکھا رہا ہے دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے جسے بنانے میں تو پوری عمر لگ جاتی ہے اور گوانے کے لیے ایک پل ہی کافی ہے بڑپن وہ گن ہے جو پد سے نہیں سنسکاروں سے پرابت ہوتا ہے ہاں انتظار ہمیشہ رہے گا تمہارا بس اب ہم آواز نہیں دیں گے زندگی میں کب کیا مل جائے گا یہ کسی کو نہیں پتا اس لیے امید کو ہمیشہ زندہ رکھئے آپ کو بہت کچھ ایسا بھی ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اسٹیشن جیسی ہو گئی ہے زندگی جہاں لوگ تو بہتیں پر اپنا کوئی نہیں ہے اگر کسی کو آپ کے پاس ہونے کی قدر نہیں ہے تو ان کو آپ کے دور ہونے کا مولیہ ضرور سمجھا دینا دل اگر اداس ہو تو دنیا کی رونکیں بھی زہر لگتی ہیں تڑپنا کیا ہوتا ہے اس انسان سے پوچھو جس کے پاس سب کچھ ہے پر صرف وہ نہیں ہے جس کی اسے سب سے زیادہ خواہش ہے پرسند رہنا وہ دوائی ہے جو دنیا کے کسی بھی بازار میں نہیں ملتی وہ صرف آپ کو اپنے اندر ہی ملتی ہے اگر سفلتا پانی ہے تو باہر نکلو دھکے کھاؤ کچھ بھی کرو لیکن گھر پر کھالی مت بیٹھے رہو ہمارے اپنے ہی ہمیں اتنا درد دیتے ہیں کہ گیروں کو بھی شرم آ جائے شاید آج کی دنیا میں گلت ہونا ہی صحیح ہو گیا ہے زندگی جب پٹھن سمیے میں ناچ نہ چاہتی ہے تو ڈھولک بجانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں جنہیں قسمت بددوا دے انہیں تم جیسوں سے عشق ہو جاتا ہے دکھوں کے آنے سے انسان جتنا اوپر اٹھتا ہے نا اتنا دنیا کے کسی بیان سے نہیں اٹھ پاتا ساتھ ٹھہرنا آنا چاہیے چلنے کے لیے تو سب تیار ہیں کچھ رشتوں کی قیمت نہیں ہوتی بلکہ اہمیت ہوتی ہے مافی گلتیوں کی ہوتی ہے کسی کے ساتھ گلت کرنے کی نہیں ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوتا ہے جھوٹ بھی کتنا عجیب ہے خود بولو تو اچھا لگتا ہے جب دوسرے بولیں تو گصہ آتا ہے سممان کے لیے سنگرش جرور کریں پر ادھرم کا ساتھ نہ دیں ادھکار کے لیے ضرور لڑیں لیکن جس پر ادھکار نہیں اس کا موہ مت کریں آپ جس کے ساتھ جتنا گہرا سممند جوڑو گے وہی انسان آپ کو باندھے گا اس کے سوائے آپ کو دکھ دینے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا دل سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی دنیا میں نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہی سے ہوتے ہیں آپ جب چاہو تب آجما لینا مجھے میں برا وقت دیکھ کر رنگ نہیں بدلتا جسم سے روح کا نکلنا تو پھر بھی آسان ہے لیکن دل سے اس انسان کو نکالنا بہت مشکل ہے جس کے ساتھ آپ کی بہت ساری یادیں جڑی ہوں کتنی بری لگتی ہے نا یہ زندگی جب ہم تنہا محسوس کرتے ہیں مرنے کے بعد چار کندھیں مل جاتے ہیں لیکن چیتے جی ایک کے لیے ترستے ہیں یاد رکھنا جو آپ کو رولا سکتا ہے وہ آپ کو بھلا بھی سکتا ہے کچھ لوگ صرف دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن وقت آنے پر سب موچھ را کے بھاگ جاتے ہیں جو خود برے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی برائی زیادہ کرتے ہیں آپ چاہے لاکس میں لے لو لیکن چھوڑنے والا انسان آخر میں چھوڑ ہی جاتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ماں کہتی تھی کہ بیٹا دور کھیلنے مت جانا گم ہو جائے گا آج اتنا دور ہو گئے ہیں کہ سچ میں گم ہو گئے ہیں ہمیشہ دھورت وقتی سے بچنا چاہیے کیونکہ دھورت وقتی اپنے سوارت کے لیے دوسروں کو بھی نقصان پہچا سکتا ہے چھوڑ دو کسی سے کچھ بھی مانگنا جو آپ کے حق میں ہوگا وہ عشور آپ کو خود لا کر دے گا اب مجھے اکیلے رہنا ہی پسند ہے کیونکہ بناوٹی رشتے آپ اچھے نہیں لگتے سمیہ کو یوں ہی برباد نہ کریں کیونکہ سمیہ کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے کہ آپ کو پھر سمیہ دے سکے اس لیے جو کچھ بھی شروع کرنا چاہتے ہیں وہ آج سے اور ابھی سے شروع کریں سہلیا جو سہنا تھا اب صرف خود کے لیے جینا ہے ہماری زندگی کے سارے فیصلے ہمارے نہیں ہوتے کچھ فیصلے وقت بھی ہمارے لیے کرتا ہے سنگرشوں کے سائے میں یہ جیون چلتا رہتا ہے جو ڈرا نہیں جو تھکا نہیں اتحاس انہی کا بنتا ہے کبھی ٹوٹتے ہیں تو کبھی بکھرتے ہیں مشکلوں میں ہی انسان زیادہ نکھرتے ہیں خوش رہو تو کی دکھی رہ کر آپ کا دکھ کبھی کم نہیں ہوگا سچ کہوں کہ زندگی بس ایک لیلا ہے ایک ناٹک ہے اس لیے زیادہ گمبیر ہونے کی ضرورت نہیں آپ بس خوش رہنا سیکھ لو آپ کی کوشش جھرور ناکام ہو سکتی ہے لیکن اس سے ملی سیکھ کبھی نہیں آج آگ ہیں کل پانی ہو جائیں گے آخر میں سب لوگ کہانی ہو جائیں گے بس یہی سوچ کر خوش رہا کرو کہ جو تھا وہ اچھا تھا جو بچا ہے وہ بہتر ہے اور جو آگے چل کر ملے گا وہ بہترین ملے گا جوانی کی لالچ میں بچپن گیا کامیابی کی لالچ میں جوانی چلی گئی زندگی تو لوگ جیتے ہی نہیں ہیں جو بھاگیا میں نہیں وہ رونے سے بھی نہیں ملے گا اس لیے رونا چھوڑو اور زندگی میں آگے بڑھو ہاتھ جس کا بھی پکڑو پوری عمر کے لیے پکڑنا کیونکہ زندگی پار کرنی ہے سڑک نہیں دیپک مٹی کا ہے یا سونے کا ہے یہ ضروری نہیں بلکہ وہ اندھیرے میں کتنا پرکاش دیتا ہے یہ ضروری ہے اسی طرح آپ کا دوست گریب ہے یا امیر ہے یہ ضروری نہیں بلکہ مصیبت میں وہ آپ کا کتنا ساتھ دیتا ہے یہ بہت ضروری ہے رشتوں کو وہ نہیں نبھاتے جنہیں توڑنے کی عادت ہو رشتوں کو وہی نبھاتے ہیں جنہیں جوڑنے کی عادت ہو بھولنا سیکھئے جناب ایک دن دنیا بھی آپ کے ساتھ یہی کرنے والی ہے اپنا دل اور بھروسہ کسی کو مت دینا نہیں تو لوگ اسے توڑ کر ہی واپس دیتے ہیں بھروسہ نہیں ہے کیا مجھ پر بس یہی بول کر لوگ دوخہ دے جاتے ہیں جس طرح آج کل لوگوں کی باتوں میں پیار ہوتا ہے کاش ان کے دل میں بھی سچ میں اتنا پیار ہوتا قسمت اور اپنوں کا کوئی بھروسہ نہیں یہ دونوں کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں ضروری نہیں یہ اچھی باتیں کرنے والا ہر انسان اچھا ہی ہو آج کل ساجش رچنے والے بھی بہت میٹھا بولتے ہیں کیا فائدہ اس محبت کا جو آپ کو خوشی دینے کے بجائے روز رولاتی ہو وقت اچھا ہو یا برا ہو آخر میں گزر ہی جاتا ہے لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں سب نے اتنا اکیلا کر دیا ہے کہ اب اکیلا پن ہی اچھا لگتا ہے پریشانی اور دکھ میں جو انبھاؤ اور سیکھ ملتی ہے وہ سیکھ دنیا کا کوئی بھی اسکول نہیں دے سکتا میٹھے لوگوں سے مل کر ہی میں نے جانا کہ کڑھوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں قصور اور مانیتائیں الگ نہیں ہوتے تو دنیا میں نہ کوئی آستک ہوتا نہ کوئی ناستک ہوتا بلکہ ہر کوئی واسطوک ہوتا اسی کا احسان کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن آپ اسے کبھی مت بھولنا اور آپ کا احسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو آپ اسے کبھی مت جتانا گھمنڈ میں مت رہیے ارش سے فرش تک آنے میں وقت نہیں لگتا بدل ہی دیتا ہے چہرے کی رنگت یہ عشق بھی کسی سرجری سے کم نہیں ہوتا دھوپ کا نام تو ویسے ہی بدنام ہے جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں چہرہ وہی ہوتا ہے آئینے بدلتے رہتے ہیں لفظ وہی رہتے ہیں بس مائنے بدلتے رہتے ہیں نہ راستوں نے ساتھ دیا نہ منزل نے انتظار کیا میں کیا لکھوں اپنی زندگی پر میرے ساتھ تو امیدوں نے بھی مزاک کیا بہت خاص ہے وہ انسان میرے لیے پھر بھی میرا دل دکھاتا ہے سب کے لیے وقت ہے اس کے پاس بس مجھ سے ہی دوریاں بناتا ہے بہت ضروری ہے زندگی میں تھوڑا خالی پن بھی کیونکہ یہی وہ سمیہ ہے جہاں ہماری ملاقات خود سے ہوتی ہے جوتے رگڑ کر بنائی گئی پہچان اور جوتے چاٹ کر بنائی گئی پہچان میں بہت فرق ہوتا ہے بہت پریشان ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ خوش دکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بار اگر سبر آ جائے تو پھر من پسند چیز بھی من سے اتر جاتی ہے بکھر گئے وہ سپنے جنہیں ہم کبھی اپنی زندگی سمجھتے تھے لوگ کہتے ہیں بات ان سے کرو جس سے آپ کو بات کرنا پسند ہو لیکن ہم کہتے ہیں کہ بات ان سے کرو جس کو آپ کی باتیں سننا پسند ہو اپنی سوچ اور نیت اچھی رکھئے پھر آپ کے سارے کشت وہ قدرت اپنے آپ دور کرے گی اے خدا مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا جو مجھ سے دور ہونا چاہے اسے مجھ سے پہلے ہی دور کر دینا دشمنی ہو جاتی ہے مفت میں سیکڑوں سے انسان کا بہترین ہونا آج کل گناہ بن گیا ہے یاد رکھنا جس انسان سے آپ سب سے زیادہ موہ کرو گے سب سے زیادہ دکھ بھی آپ کو اسی انسان سے ملے گا یاد کوئی ایک انسان آپ کو ایک ہی سمک بار بار سکھائے تو وہ گلتی اس کی نہیں آپ کی ہے اس انسان سے کبھی جھوٹ مت بولنا جو آپ پہ بھروسہ کرتا ہو اور اس انسان پہ کبھی بھروسہ مت کرنا جو آپ سے بار بار جھوٹ بولتا ہے یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے سب کو مطلب کی بیماری ہے مطلب سے ہی نبتے ہیں رشتے اور مطلب کی ہی رشتے داری ہے کچھ لوگوں کو چھوڑنا اسی لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے اس وقتی پر کبھی وشواس مت کرنا جو آپ کو دوسروں کے راج بتاتا ہو بدھی سب کے پاس ہے اب چالا کی دکھانی ہے یا ایمانداری یہ تو ہمارے سنسکاروں پر نربھر کرتا ہے لیکن چالا کی چار دن ہی چمکتی ہے اور ایمانداری زندگی بھر چمکتی ہے اپنی آرثک استطی کو راز رکھنا چاہیے اگر آپ کی استطی اچھی ہے تو لوگ آپ سے ادھار مانگنے لگیں گے اور اگر بری ہے تو آپ کا سممان نہیں کریں گے اور ساپ نہیں دیں گے اس لیے سکھ اور دکھ کو صرف اپنے تک ہی رکھنا چاہیے فلو سے سیکھے جو نمک لگنے پر بھی سواد بڑھاتے ہیں اور ایک انسان ہے جو میٹھا کھانے پر بھی زہر ہی اگلتا ہے اپنے اندر اتنا گرور ضرور رکھنا چاہیے بھی لوگ آپ کو گرا ہوا نہ سمجھیں آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہو کہ کسی کو برا نہ لگ جائے پر کیا کبھی کسی نے سوچا کہ کسی کی بات کا آپ کو بھی برا لگ سکتا ہے اکثر مزاق کا سہارہ لے کر لوگ دل کی بات بول جاتے ہیں زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنا پورا دھیان اپنی پوری شکتی اسی پر لگا دو بشواس رکھنا وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی اوقات سے بڑے دکھاوے انسان کو کرج میں ڈبا دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے یہ عالم زمانے میں لوگ بہت چلدی تھک جاتے ہیں رشتے نبھانے میں راون کی زندگی سے ایک بات سیکھی ہے بھائی ہو یا دوست اپنے راز اپنے تک ہی رکھنے چاہیے آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی زندگی آپ کو اس مقام پر زلیل کرتی ہے جہاں سے آپ کو کچھ اچھے کی امید